بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ میں ہوں نوید یوسفی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پراپرٹی منڈی آن لائن اور فیس بک پیج پراپرٹی منڈی آن لائن میں اپنے چینل پہ جو پراپرٹی آپ کو دے رہا ہوں اس کے مالکان کا نمبر بھی دوں گا تحصیل، زلہ اور مکمل ایڈریس بتاؤں گا یہ جو زمین آپ کو دکھا رہا ہوں سڑک جا رہی ہے پہلے میں نے پختہ سڑک جو ہے وہاں سے کیمرے کو سٹارٹ کیا لیفٹ ہینڈ پہ جو زمین ہے اس میں گندم کاش کی گئی ہے جس پہ درخت لگی ہوئے ہیں یہ بورٹیویل لگا ہے اس کے اوپر آباد کر کے لوگوں نے آباد کاری کی ہوئی ہے یہ زمین نہیں ہے یہ جو سڑک جا رہی ہے اس سڑک کے رائٹ ہینڈ پہ جو چنے والی زمین ہے جس کے اندر یہ کھجورے ہیں یہ زمین ہے ساٹھ اکڑ زمین ہے آپ کی مرضی ہے چالیس اکڑ لے لیں ساٹھ اکڑ لے لیں آپ کو مالک کا نمبر میں دوں گا مالک سے ڈائریکٹ اس کی ڈیل کر لیجئے گا یہ سڑک جو جا رہی ہے میں پختہ سڑک اس سڑک کے دونوں طرف زمین ہے ایک طرف چالیس اکڑ اور ایک طرف بیس اکڑ جس سیڑ سے میں آپ کو زمین دکھا رہا ہوں یہ زمین سڑک جو ہے یہ مشرق مغرب کے رخ ہے اور یہ جنوب سائڈ پہ جو زمین ہے بیس اکڑ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ جو گرین ایریا یہ اس پوائنٹ سے ٹھیک ہے جی اب میں رائٹ پہ آپ کو کیمرہ گھما کے دکھاؤں گا جس طرح پہ یہ حل جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ زمین ہے یہ عباد کی گئی ہے کیونکہ یہ نہری علاقہ اب بنا ہے یہاں پر گریٹر تھل کنال کا پیچھ ہے یہ نہری پانی جو جو لوگ خال بنا رہے ہیں پانی ان کو مل رہا ہے اور وہ لگا رہے ہیں اس زمین کو عباد کرنے کی نہری پانی بن لگانے کی کے لیے مزید عباد کرنے کی ہلکی پھلکی زوٹ پڑے گی وہ دریت کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی موٹی ٹیبیاں بن جاتی ہیں جب یہ زمین کاش نہیں کی جاتی تو اس کے بعد یہ زمین آپ دیکھیں کوئی اس میں بڑے اونچے پہاڑوں جیسے ٹیلے نہیں ہیں یہ زمین تقریباً ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ آباد ہے بیس اکڑ اس سیڑ پہ زمین جدر میں آپ اس وقت کیمرہ لے کے گھوم رہا ہوں اب سڑک کراس کریں کہ سڑک کے سامنے جو گرین زمین نظر آرہی اور وہ درخت نظر آرہے وہ زمین بھی اسی زمین میں ہے ساٹھ اکڑ کے اندر یہ سڑک تھوڑی ٹوٹی ہے جہاں پر یہ رکبہ ہے پیچھے کارپٹ سڑک ہے میں آپ کو دکھاؤں گا جو مین روڈ سے یہ سڑک آتی ہے وہ کارپٹ اور برینڈ نیو سڑک ہے تھوڑی سی یہ دو تین کلومیٹر سڑک پرانی ہے کیونکہ یہ بیس پہتیس سال پہلے بنی تھی اس حلقے کا ایم پی اے قیسر خان مقصی ہے پی ٹی آئی سے یہ جو میں جا رہا ہوں اس وقت شمال کی طرف جا رہا ہوں اس درخت کے آگے چلا جاؤں گا لیکن یہ درخت کے تھوڑا سا کراس کریں گے تو پھر یہ زمین لیفٹ ہینڈ پر مڑ جائے گی آگے لے کے جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس علاقے کا اوورال ویو اندازہ ہو جائے کہ زمینے کیس طرح یہ گریٹر تھل کنال اس علاقے میں آ کر ختم ہو رہی اس سے بھی آگے پانچ سات کلومیٹر آگے جا کے اس کا ٹیل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے جو کہ میاں والی جناب عراج سے گریٹر تھل کنال جنرل پرویز مشرف کے دور میں نکلی تھی ہے اب میں کیمرہ لے کر آیا تو شمال پھر میں نے گھما لیا ہے مشرق کی طرف اسی سڑک کی طرف جو سڑک میں نے پہلے آپ کو دکھائی تھی یہ اس سڑک تک جائیں گے یہ نیچے جتنا رکبہ ہے دیکھیں چھوٹی چھوٹی ٹیبیاں ہیں اگر ان کے اوپر ادھا ادھا گھنٹہ 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 ٹیکٹر لگایا جائے تو یہ ٹیبیاں بھی اس کے اندر پھیلا کر یہ رکبہ بلکل ہموار ہو جائے گا اب بھی ٹیوویل لگائیں گندم کاش کریں کپاس کاش کریں باجرا کاش کریں یہ سارے سورج مکھی کاش کریں یہاں پر ہوتا ہے اس طرح سے وہ سامنے زمین انہوں نے آباد کر کے پلین کر کے اس کے اوپر انہیں ٹیوویل لگایا درمیان میں درخت لگا دیئے ہیں اور اب گندم کاش کی گئی یہ چنہ کاش کیا ہے چنہ کیونکہ ایزیلی ہو جاتا ہے جن کی زمینیں زیادہ ہوتی ہیں وہ چنہ کاش کر دیتے ہیں پھر زمین چھوڑ دیتے ہیں اس زمین کا نہری پانی منظور شدہ ہے آپ اس زمین کو آباد کریں گے یہ دیکھیں یہ راستہ آگیا اس راستے سے ہم نے لیفٹ ہینڈ پہ مڑ جانا ہے سڑک اور اس سڑک کے کارنر میں یہ کچھی سڑک اور پختری سڑک کے کارنر میں یہ رکبہ ہے ساٹھ ہکڑ موزہ ہے سمرہ تھل کلان اس کے مالک ہیں جام منظور صاحب جام منظور ان علاقے کے اسی علاقے کے صاحب کا یوسی نازم بھی رہے ہیں ان کا نمبر میں آپ کو دے دوں گا یہ سامنے ان کا نمبر نظر آ رہا ہے ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا ایک یہ رکبہ ہے ایک رکبہ میں آپ کو اور دکھاؤں گا وہ نہر کے کنارے ہے جس نہر پہ میں یہ کھڑا ہوں اسی نہر کے کنارے پہ ہے پندرہ ایک کڑ زمین ان کی یہ پل ہے اس پل سے ہم نے یہ جدر جا رہے ہیں ادھر سے پانی آتا ہے یہ چھ مہینے نہر چلتی ہے اسی نہر کا پانی وہ جو رکبہ میں نے پہلے آپ کو ساٹھ ایک کڑ دکھایا اس کو لگے گا آپ کھال بنا لیں تو لے جائیں ابھی کھال پہلے زمین دار بنائیں گے جیسے جیسے بنتا جائے گا تو آگے کھال چلتا جائے گا تو اس نہر کا جو موگا ہے پہلا موگا یہاں پر نکلتا ہے جام منظور صاحب کی پندرہ ایک اکڑ زمین کے پر یہ دیکھیں ہیں پختہ تھوڑا سے بناوا تھا گھنسلا سا کھاڑا سا اچھ کے اب یہ میں نہر کے اوپر ڈرون لے کر گیا ہوں آپ نہر کے کنارے پر دیکھ رہے ہوں گے یہ جیسے ڈرون جا رہا ہے یہ سامنے جو پلات ہے نا اس پلات کو آپ چھوڑ دیں اس پلات کے پیچھے جو درخت نظر آ رہے ہیں یہ ان درختوں کے بیک سیڈ سے رکبہ شروع ہوگا اور نہر کے کنارے پر میں لے کر جاؤں گا یہ نہر کا فرنٹ ہے اور وہ جو پختہ سڑک ہے جہاں میں پول پہ کھڑا تھا وہاں سے جیسے پانی آتا ہے آپ آدھا پونہ کلومیٹر آگے آئیں گے تو یہ نہر کے کنارے یہ زمین ہے یہ پندرہ اکڑ زمین ہے موزہ سمرہ تھالکلان کی کمپیوٹ رائج ریکارڈ ہے یہ اس کا زلہ ہے لائیہ تحصیل ہے چوبارہ اور جمال چھپری پولیس چوکی ہے تھانہ چوبارہ کی اس چوکی سے آپ جب مشرق کی طرف جائیں گے تو پانس سات کلومیٹر کے فاصلے پہ نہر آ جاتی ہے یہ یہ گریٹر تھالکنال تو گریٹر تھالکنال کے اوپر میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ زمین پندرہ اکڑے کٹھی کمپیوٹ رائج ریکارڈ اس کے ریٹ کا لیندین کا جو بھی بات کرنی ہے آپ کو یہ سامنے جام منظور صاحب کا نمبر نظر آ رہا ہے ان کے ساتھ رابطہ کر لیجئے گا میں ابھی آپ کو ڈرون کیمریک کے ذریعے گوگل کے ذریعے آپ کو اس زمین کا ایڈریس سمجھاؤں گا تک کہ آپ پاکستان دنیا میں کہیں بھی ہوں تو آپ کو معلوم ہو میں نے ہمیشہ اپنے سبسکرائبر کو جنین بات بتانے کی کوشش کی ہے مالکان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کو میں از یہ پرپرٹی ڈیلر خود دیل کرتا ہوں تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں نیچے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں اب میں جا رہا ہوں نہر کی طرف یہ میرے سامنے جو زمین نظر آ رہی ہے وائٹ سفید یہ ٹیلہ ہے اور آگے والی زمین آباد ہے جہاں سے ڈرون جا رہا ہی ہے بھی زمین آباد ہے آپ اس کو آباد کر کے درخت لگائیں اور نہر کا پانی چھ مینے لگائیں تو یہ زمین بالکل وہ جس طرح سامنے نظر آ رہی ہے وہ بھی زمین اسی طرح تھی نہر کے اس پیڑ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی زمین گرین والی جس طرح کی وہ گرین ہے اسی طرح کی یہ بھی گرین ہو سکتی ہے صرف آپ نے اس کے کاشکاری کرنی ہے درخت لگائیں ڈیرہ بنائیں سب کچھ بنائیں نیچے کا پانی آپ کو پتہ ہے تھل میں جہاں نہری پانی آتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے چھ مہینے گرمیوں میں یہ نہر چلتی ہے چھ مہینے سردیوں میں یہ باندھ رہتی ہے اس وقت میں ہوں فتح پور پہ زلالیہ کا شہر ہے فتح پور فتح پور سے چوک آزم کی طرف یہ ایم ایم آلم روڈ جاتا ہے فتح پور اور چوک آزم میں ابھی چوک آزم آگیا ہوں چوک آزم سے آپ نے شمال کی طرف جانا ہے میاں والی کی طرف بکر کی طرف جو ہی چوک آزم سے سات آٹھ کلومیٹر آپ شمال کی طرف جائیں گے تو آپ کے راستے میں ایک نہر آ جائے گی اس نہر کا نام ہے حیات نہر یہ حیات نہر ہے حیات نہر کا پل آپ کراس کریں گے میں ابھی آپ کو حیات نہر کی اوریجنل شکل بھی دکھاتا پل کراس کرتے ہی رائٹ ہینڈ پر سڑک مڑتی ہے یہ سڑک سیدھی اس زمین کی طرف جاتی ہے جمال چپری روڈ اس کو کہا جاتا ہے جمال چپری روڈ یہ میں آ گیا ایم ایم عالم روڈ سے حیات نہر کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں جی حیات نہر یہ سالانہ نہر ہے اس کا پانی اس زمین کو نہیں لگتا وہ نہر دوسری ہے یہ نہر آج سے ساٹھ ستر سال پہلے نکلی ہوئی ہے یہ علاقہ ساٹھ ستر سال پہلے عباد ہو چکا ہے پہلے یہ بھی ویسا ہی تھا ٹھیک ہے جی یہ ایم ایم عالم روڈ ہے جس کو پر یہ ٹرک گزر رہا ہے اور یہ بہت معروف روڈ ہے ابھی یہ ڈبل کارپٹ شڑک بن رہی ہے اور یہاں سے تین صوبے ان کو ملانے والا یہ روڈ ہے سندھ کو مشمالی علاقہ جاہ سے ملانے والا یہ روڈ ہے ایم ایم عالم روڈ میہ والی ملتان روڈ بھی کہا جاتا ہے اس سے آپ نے مشرق کی جانب مڑنا ہے یہ جمال چپری روڈ ہے اس کے اوپر سارا دن اس طرح کی بسیں چلتی ہیں یہ دیکھیں یہ سکول بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر گاؤں سکول ہر چیز موجود ہے اور جمال چپری جب ہم پہنچیں گے اس روڈ پر تو جمال چپری سے آگے پانچار کلومیٹر کے فاصلے پر اسی سڑک کے فرنٹ دونوں طرف یہ زمین ہے جام صاحب کا نمبر سامنے نظر آ رہا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ میں آپ کو اس طرح کی بیشمار پرپٹیاں اپلوڈ کرتا رہا ہوں یہ نہر آگئی ہے وہ گریٹر تھلکنات اس نہر کے لیفٹ ہینڈ پر جائیں گے تو جام صاحب کا پندرہ اکڑ رکبہ آ جائے گا سیدھے جائیں گے تو یہ جو خال نظر آ رہا ہے اسی خال کا اسی نہر کو پانی اس رکبے کو پانی لگے گا بلکہ اس سے پیچھے والے کا بھی لگے گا اس کا بھی لگے گا پراپٹی منڈی آن لین یوٹیوب چینل کو آپ وزٹ کریں اس کے اوپر بیشمار ذریع رکبے ہیں جو سیل ہو جاتے ہیں ان کو پر میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ رکبہ سیل ہو گیا ہے آپ وزٹ کریں گے آپ کو پورے پنجاب کی بیشمار زمینیں ملیں گی اگر آپ ملتان میں کوئی بینگلو لینا چاہتے ہیں پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل اور میرے فیس بک پیج کو وزٹ کریں اس کو پر بیشمار بنگلے بیشمار پلوٹ موجود ہیں میرا نمبر سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے میرے لیے کوئی بھی حکم ہو میں تابیدار ہوں پراپرٹی منڈی آن لین یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور نوی یو سوی کو اجازہ دیں اللہ نکبان